امریکہ کی اسٹیٹ میشیگن میں رہنے والے اس کسان کو زمین سے ایسا کیا ملا تھا جس نے دنیا بھر کے سائنسدانوں کے ہوش ہی اڑا دیئے یہ کسان اپنے سویا بین کے کھیتوں میں حل چلا رہا تھا تب ہی اس کی نظر اچانک ایک عجیب سی چیز زمین کے اندر سے ملنے والے خزانوں پر ویڈیو تو ہم پہلے بھی بنا چکے ہیں لیکن اس بار ہم کروڑوں ڈالرز کے خزانے نہیں بلکہ زمین کے اندر سے حادثاتی طور پر ملنے والی ایسی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے جن کا ابھی تک سائنس کے پاس کوئی بھی جواب موجود نہیں تو آئیے شروع کرتے ہیں ارجنٹینہ میں رہنے والا یہ زمیندار سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی زمین سے ایسا بھی کچھ نکل سکتا ہے یہ زمیندار اپنی زمین کی سیر کر رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر کسی عجیب و غریب گول سی چیز پر پڑی جو دکھنے میں تو کسی ڈائنسور کے انڈے کی طرح لگ رہا تھا لیکن سچائی اس سے بھی زیادہ دلچسپ تھی کسان نے جب یہ انوکی چیز دیکھی تو اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے زمین کھودنا شروع کر دی یہ انوکی چیز تین فٹ زمین میں دھسی ہوئی تھی جس کو کافی محنت کر کے نکالا گیا جب ریسرچرز تک یہ بات پہنچی تو پتا چلا کہ یہ کوئی ڈائنسور کا انڈہ نہیں بلکہ دس ہزار سال پرانے ایک جانور کے جسم کا ایک حصہ تھا جسے شیل کہا جاتا ہے اور یہ حصہ جانور اپنے ڈیفینس کے لیے استعمال کرتے ہیں حیرت کی بات تو یہ ہے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی اس کی مضبوطی میں کوئی خاص فرق نہیں آیا تھا یہ وہ جانور ہے جو اس درتی پر دس ہزار سال پہلے پائے جاتے تھے اور ان کو گلیپٹوڈون کہا جاتا تھا اس شیل کا جب وزن کیا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ یارہ سو کلو وزنی ہے یعنی جس جانور کے صرف شیل کا ہی وزن یارہ سو کیجی ہو وہ پورا جانور کتنا وزنی ہوگا اس کا اندازہ آپ خود ہی لگا لیں نمبر ٹو نائنٹین سیونٹی میں کچھ مائنرز سائیبریا کی ایک مائن پر سیونٹی میٹر کی گہرائی میں معمول کے مطابق کام کر رہے تھے کہ اچانک ایک مائنر کی نظر ماربل سے بنے ایک تابوت پر پڑی جو زمین کے اندر بری طرح دھسا ہوا تھا انہوں نے بغیر ٹائم ضائع کیے اس کو باہر نکالنے کا کام شروع کر دیا کیونکہ یہ تابوت ان کی سوت سے بھی زیادہ وزنی تھا اسی لیے ان کو یہ باہر نکالنے میں کافی وقت لگ چکا تھا تابوت باہر آ چکا تھا اور اب باری تھی اس کو کھولنے کی جو مائنرز تابوت ملنے پر ہی اتنے حیران تھے ان کو اس بات کا بلکل بھی علم نہیں تھا کہ اگلے ہی لمحے وہ کیا دیکھنے جا رہے ہیں جب تابوت کھولا گیا تو اس کے اندر ایک جوان اور خوبصورت لڑکی کی باڈی ملی حیرت انگیز طور پر لڑکی کی باڈی دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اس کو مرے ہوئے چند ہی گھنٹے گزرے ہوں لیکن تابوت کے اندر لڑکی کی باڈی کے علاوہ ایک اور چیز بھی تھی جی ہاں سارے تابوت میں پنک کلر کا پانی موجود تھا جس میں لڑکی کی باڈی کو رکھا گیا تھا مائنرز وہ پانی دیکھ کر رہ نہ سکے اور انہوں نے اس لڑکی کی باڈی کو تابوت سے نکال گیا جیسے ہی باڈی کو تابوت سے نکالا گیا تو وہ باڈی اسی وقت گلنا شروع ہو گئی جب اس واقعے کا علم آثورٹیز کو ہوا تو فورن ہیلیکاپٹر کے ذریعے یہ تابوت سائنس لپارٹری میں بھیج دیا گیا جہاں سائنس دانوں نے اس پانی پر ریسرچ شروع کر دی جس نے سالوں پرانی باڈی کو گلنے سے بچا کے رکھا تھا سائنس دانوں کا ماننا تھا کہ کئی سال گزرنے کے بعد اس پانی کا ایکچول فارمولا چینج ہو گیا ہے جس کو ریورس کرنا ممکن نہیں ہے لیکن ایک بات تو کنفرم ہے کہ جس زمانے کی یہ باڈی تھی اس وقت لوگ آج کے دور سے کافی زیادہ انٹیلیجنٹ تھے نمبر تھری امریکہ کی سٹیٹ میشیگن کا رہنے والا کسان جیمز بریسٹل جب اپنی فصل اگانے کے لیے کھیتوں کی کھدائی کروا رہا تھا تو کچھ ہی میٹر کی گہرائی پہ اسے ایک عجیب سی چیز دکھائی دی یہ دیکھتے ہی اس نے کھدائی کا کام رکوا دیا اس چیز کی سچائی جاننے کے لیے زمین کو مزید کھودنا تھا جس کے لیے مشینری کی مدد دی گئی اور کھدائی کا کام ایک بار پھر سے سٹارٹ ہو گیا جیسے جیسے کھدائی کا کام ہوتا گیا ویسے ویسے وہ چیز زمین کے اوپر نمودار ہونے لگی معلوم پڑا کہ یہ ایک بہت ہی بڑے جانور کی کھوپڑی تھی جیمز سے رہا نہیں گیا اور اس نے مشیگن آثورٹیز کو اس بات سے آگاہ کر دیا جب اس کھوپڑی کو لیبارٹری بھیجا گیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایک ایسے جانور کی کھوپڑی تھی جو آج سے پندرہ ہزار سال پہلے دھرتی پہ رہتے تھے جن کو وولی ممت کہا جاتا تھا دیکھنے میں یہ جانور ہاتھی جیسے ہوا کرتے تھے لیکن یہ بہت ہی خطرناک مانے جاتے تھے یہ مانا جاتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے لوگ اس جانور کے دانت نکال کر ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا کرتے تھے یہ جانور تھنڈے اور برفانی علاقوں میں رہتے تھے لیکن وقت کے گزرتے گزرتے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ان کی نسل اس دھرتی سے ہی ختم ہو گئی نمبر فور یوں تو وقت کے ساتھ ساتھ آرکیولوجسٹ کو کئی انوکی چیزیں زمین میں دبی ملتی رہتی ہیں لیکن چونکا دینے والا واقعہ دو ہزار بارہ میں پیش آیا جب افریقہ کے پہاڑی علاقوں میں ایک ایسا انسانی دھانچہ ملا جس کی ہائٹ عام انسانوں کی ہائٹ سے کئی گناہ زیادہ تھی اور اس کا سر بھی کئی فٹ لمبا اور چوڑا تھا سائنس کا ماننا ہے کہ ہزاروں سال پہلے انسان کا قد لمبا ہوا کرتا تھا لیکن وقت کے گزرتے انسانوں کا قد آہستہ آہستہ چھوٹا ہوتا گیا چلی کے کوسٹل ہائوے کی رپیرنگ کے دوران ایک پوائنٹ ایسا آ گیا جب ہائوے کی رپیرنگ کا کام روکنا پڑ گیا یہ کام چلی کے اٹاکاما ڈیزرٹ میں چل رہا تھا جہاں ایک سو بیس فٹ کی انچائی پر ایک چٹان کے اوپر پانچ نہیں دس نہیں بلکہ پورے پچھتر دھانچے ملے اور وہ بھی ویلز کے ورکرز کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ریگستان کے بیچوں بیچ ایک سو بیس فٹ کی انچائی پر جہاں سے سمندر بھی کافی دور تھا وہاں ایک ہی ساتھ پچھتر بڑی بڑی ویلز کے سکیلٹن کیا کر رہے ہیں آخر کار جب بات آرکیولوجس تک پہنچی تو انویسٹیگیشن شروع ہو گئی جس میں یہ معلوم پڑا کہ یہ ویلز کے دھانچے بیس لاکھ سے ستر لاکھ سال پرانے ہیں اور ریسرٹرز کا معنی ہے کہ اتنے سال پہلے ان کی فطرت ہے وہ ساحل پر آ جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ ویلز آخر ایک ہی جگہ پر کیسے مری ہوں گی اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مشکل ہے